27 اکتوبر 1962 یہ انسانی تاریخ کا سب سے حطرناک اور ڈرابنا دن تھا اس دن کو بلیک سرچڈے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ وہی دن تھا جب یو ایس نیوی کی وارڈشپ نے کیوبا کے قریب سمندر میں سویت یونین کی بی فیفٹی نائن سبمرین پر حملہ کیا بہت سے لوگوں کو کئی سالوں تک نہیں پتا چلتا کہ ان سبمرین میں نیوکلن میزائلز بھی ہوتے ہیں جن کی انٹینسٹی ہیروشیما میں گرائے گے بوم سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اگر اس سبمرین میں موجود آفیسر اس نیوکلن میزائل کو چلا دیتے تو پوری دنیا کا حتم ہونا لازمی تھا لیکن سبمرین کے اندر موجود اس نیوی آفیسر نے ایسا کیا کیا جس نے ورلڈ وار 3 کے شروع ہونے سے پہلے یہ سے ختم کر دیا یہ سب ڈیٹیلزیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں نائیٹین سکسٹی ٹو کوڈ وار کے دوران امریکہ اور سوید یونین کے پاس اتنا اصلہ تھا جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی اکتوبر نائیٹین سکسٹی ٹو میں کیوبا کی سرکار نے سوید یونین کے لیڈر نکیتہ کروشیف سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے میزائل کیوبا میں پلیس کریں کیونکہ اس وقت کیوبا کو سب سے بڑا حطرہ امریکہ سے تھا کیوبا اپنا تحافظ چاہتا تھا اور وہ اس لیے کیونکہ ایک سال پہلے فیدل کاسٹروف نے کیوبا میں امریکن گورنمنٹ کے حلاف بغاوت کر کے اپنی حکومت بنائی تھی اور اب امریکہ فیدل کاسٹروف کی حکومت کا تحت پلیٹنے کی کوشش کر رہا تھا کیوبا نے سوید یونین سے ہی مدد کیوں مانگی تو اس کا جواب ہے امریکہ اور سوید یونین کی آپس میں نہ بننا یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے اور جب امریکی جسوس تیاروں نے کیوبا میں سوید میزائل بیسز دریافت کی تو یو ایس پریزیڈنٹ جون ایف کینیڈی نے یہ آرڈر جاری کیا کہ کیوبا کے ارگر سمندر میں ناکابندی کر دی جائے تاں کہ سوید یونین کی طرف سے بھیجے گئے میزائل کی شپ کو کیوبا تک نہ پوئینے دیا جا سکے اکتوبر 27 جب یو ایس نیوی شپ نے سوید بی فیفٹی نائن سبمرین کو سمندر میں چھپتے ہوئے دیکھا جو کہ تین اور سوید سبمرین کے ساتھ کیوبا کے ٹاپ سیکریٹ مشن پر تھی یو ایس نیوی شپ نے سبمرین کو سرفس پر لانے کے لیے اس پر حملہ کرنا جاری کیا جب اس سبمرین پر حملہ کیا جاتا ہے تو کیپٹن ویلنٹائن انچی آواز میں کہتے ہیں ہم اب ان کو دماغے سے اڑا دیں گے ہم مر جائیں گے لیکن ان کو ڈبو دیں گے اس سبمرین کے اندر نکلن مزائل بھی تھا جس کی اتھارٹی سبمرین میں موجود آفیسر کے پاس تھی سبمرین اب بائے سے بھی اپنا کنٹیکٹ کھو چکی تھی اور نہ ہی ان کا ریڈیو چار رہا تھا جس سے یہ اپنے اوپر کے ہائی کمانڈ سے بات کر سکتے سبمرین میں موجود تین میں سے دو آفیسر اپنا اپروفل دے دیتے ہیں کہ نکلن مزائل چلا دینی چاہیے کیونکہ ان کے پرسپیکٹف سے جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن مزائل کے لانچ کے لیے سبمرین میں موجود ایک اور انسان کے پرمیشن کی بھی ضرورت تھی اور وہ تھے واسلی آرکی پوپ جو کہ ہمارے ہیرو ہیں واسلی آرکی پوپ ان چار سبمرین کے چیف آف سٹاف تھے جو ٹوپ سیکرٹ مشن پر تھی اب یہاں واسلی آرکی پوپ حمد دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم یہاں پر نکلن مزائل نہیں چلائیں گے اور باقی دو آفیسر کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں رک جاؤ ہو سکتے ہیں جھانگ ابھی شروع نہ ہوئی ہو اور اگر ہم نے نکلن مزائل چلا دیا تو ہماری وجہ سے پوری دنیا میں نکلن وارڈ چھڑ جائے گی اور آخر کار باسلی آرکی پوپ کمیاب ہو جاتے ہیں ان دو آفیسر کو کنونس کرنے میں اور سبمرین سرفس پر آ جاتی ہے بنا کوئی حملہ کیے لیکن چالیس سال بعد تک بھی امریکہ کو یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ سبمرین میں نکلن ویپن بھی موجود تھا اور جب کسی ایک ریونین میں دونوں دشمن ملے تو انہوں نے یہ کہانی شیئر کی تو اس وقت کینیڈی ایڈمنسٹریشن کے سیکریٹری آف ڈیفینس روبرٹ ایم سی نمارا نے کہا کہ اگر اس نے نکلن مزائل چلا دیا جاتا تو پوری انسانیت کا بچنا ناممکن تھا واسلی آرکی پوف کی عمر محض چونتی سال کی تھی جب انہوں نے نکلن وار کو ہونے سے روکا ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد یہ جانتے تھے کہ افات کس چیز سے آ سکتی ہے اور اسے کس طرح روکنا ہے نائنٹین سکسٹی وان کو سبمرین کے اندر ایک چھوٹے سے حادثے کے دوران واسلی آرکی پوف ریڈییشن کا شکار ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال تک نیوی میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے اور آہرکار سال نائنٹین نائنٹی ایڈ کو انہی ریڈییشن کی وجہ سے واسلی آرکی پوف کو کڈنی کینسر ہوا اور بہتر سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چل بسے اگر یہ نیوی آفیسر نہ ہوتا جس نے ایکسٹریم ہیٹ، سٹریس اور آئیسولیشن کے باوجود ان آفیسر کو نہ سمجھایا ہوتا تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے آج ہم جس رنگوں سے بری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف واسلی آرکی پوف کو جاتا ہے مجھے امید ہے آپ اس شخص اور اس نے جو کیا اس سے متاثر ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور دلچسپ ویڈیو میں خدا حافظ